ارادہ کیا کہ جمہور کشمیر کو اس ہندھیرے سے اس دلدل سے باہر نکل باٹی بور میں عثمان مجین صاحب کے نام کا چندہ لہرائے گا جائے ہیں جائے ہیں ترف کیا جائے ہیں آخر 撒ٹر mort نصر میرادہ رائح لائی نیازت بھر ب chats اور اس کی ٹین کرنا چاہتا ہے جب ہمارے ریاض ساہت کاملوں تک بخاری اور اس کی ٹین اس کی پاپی اجیل نے آئی جب اجیل بھی اس کی سیاست پونٹ نہیں جلا سکتا ہے لیکن بس کیسے کہنا چاہتا ہے آہ بہت کاملوں کی قرآن پر کرنے ہوگی اس لیے موسیقین موسیقین ہمارا پونٹیشن دن دے تھا یہ 20 مارچ 20 8 مارچ 2020 کو جو ہم نے پانٹی لائچ کی ہمارا ہر سال ہوتا ہے لیکن پچھلے کلی ایک و سال پہ دھوڑی کووڈ کی بچہ سے ہم اس کو اس پر کیسے نہیں منا پڑے لیکن اس بار ہمارے پورے 90 کے 90 کانس چونسی میں اس کو بھولی جس کو منا رہے ہیں اور اپنے کارکرتا جو ہماری ڈیلیگیٹس ہے کیونکہ ہم نے اتنے بڑے لیول پہ چھوٹے لیول پہ کیا صرف ڈیلیگیٹس کو بلایا ہے اور اپنے پارٹی کے میسیج ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم نے دو سال میں کیا کیا تین سال میں کیا کیا اور تین سال کے بعد آگے ہمارا پرگرام کیا ہے الیکشن کے لیے گہرہ پوجا یہی ہماری میسیج دی لوگوں کو دینے کے لیے دیکھیں میں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ بدقسمت لوگ جمعہ پشمیر کے ہیں جہاں اسمیلی ایلیکشن نہیں ہوتا ہے پارلمینٹ ایلیکشن ہوتا ہے مینسکول ایلیکشن ہوتا ہے پچائت ایلیکشن ہوتا ہے سربانچ یہ بڈی سی اور ڈی دی سی ایلیکشن ہوتا ہے تو کیا بجائے کہ اسمیلی ایلیکشن نہیں ہوتا ہے مجھے لگ رہا آپ گورمیٹ آف انڈیا کو اس کے اترانت کرنا چاہے کیونکہ آپ کوئی جوازت ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہاں سے ایک سائٹ سے وہ آگر کہہ رہا ہے کہ سیکیریٹی سینیریو اچھا ہے تو اس میں کیا دور آیا ہے کہ اب ایلیکشن نہ ہوتا ہے ایلیکشن ہونے چاہے اور مینسٹر نے بھی کہا ہے تو یہاں ابھی ان کے بی جے پی کے فروفتاب نے بھی کہا ہے کہ ایلیکشن ہمارے ہو جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ ایلیکشن ہو جائے کیونکہ اگر ان کے نیت ٹھیک ہے تو ایلیکشن ہونے چاہے